ایک پرشن میرے ذہن میں اور آتا ہے اور وہ یہ کہ جب آپ بڑے ہو رہے ہوں گے آپ کا بچپن ہوگا تو استاد جی سے ملنے بہت بڑے بڑے کلاکار آتے ہوں گے اور نشت طور پر آپ سے کہا جاتا ہوگا کہ اتنے بڑے کلاکار آئے ہیں ان کو کچھ بجا کے سناو اور بڑا سارا آشروات بھی ملتا ہوگا اس وقت وہ جو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل نہیں ہوتی آپ کو حاصل ہوئی ہے کمال کا ہے وہ کیا بجا رہا ہے کیسا سیکھ رہا ہے وہ بتائیے ذرا بڑے بڑے کلاکار ہمارے گھر پہ آتے تھے جس میں چاہے غزل کے مہان کلاکار غلام علی جی ہوں یا بسم اللہ خان صاحب بھی گھر پہ آئے اور اس وقت کے جو بہت بڑے فنکار تھے وہ آئے تو ہمیشہ یہی رہتا تھا کہ بچوں کو کیا تعلیم دے رہا ہے خان صاحب آپ تو مجھے پیش کیا جاتا تھا تو مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا یہ کون ہے بس جی پیٹے ہیں تو میں نے اجازت لی اور میں شروع ہو گیا اپنا یمن راکھ سیکھا تو یمن کی بندش بجا دی ہاتھ مورا چھوڑ رہے نند کی شور تو وہ بندشیں بجا کے ڈھر تو لگتا تھا لیکن ایک بچپن میں آدمی بچے جو سیکھا ہوتا ہے وہ سامنے بس پیش کر دیتا ہے کہ یہ میں نے سیکھا ہے بچپن میں یہ ہوتا ہے تو وہی مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ میں بس بجا دوں جو مجھے آتا ہے میں بس دکھا دوں جلدی سے جلدی تو اس وقت پتا نہیں تھا لیکن اب سوچتے ہیں اس بارے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی دعائیں ملی آشیرواد ملا اور چونکہ تریڈیشن یہی ہے کہ جب آپ تھوڑا سا بجانے لگو تو کسی اچھے کلاکار اس کو سنائیں اور اس کی دعائیں لیں آشیرواد لیں اس کا تو اسی طرح ہمارے گھر پہ بھی سب جتنے بھی بڑے بڑے بھارت کے کلاکار ہوئے ہیں سب لوگ آئے اور کیونکہ والی صاحب اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا تو گھر پہ ہی آکے والی صاحب کو پتا جی کو لے کے جاتے تھے چاہیں وہ ملی کرجون منصور جی اور اس وقت کے جو بھی کلاکار رہے بڑے ان سب کے سامنے والی صاحب سب کے ساتھ بجاتے تھے تو کبھی گھر پہ آکے بیٹھے تو بولا کہ ذرا بجا کے سناو یا اپنا پامبے سے ٹھمری دادرہ جو گھاتی دی مشہور وہ بھی سب آئے اور ان کے سامنے بجانے کا موقع ملا جو بھی حاضری ہماری ہوئی میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بچپن سے بہت ان کو سنانے لگا لیکن جو بھی مجھے آتا تھا میں نے پیش کیا اور ان کی دعائیں لیں ان کا آشیرواد لیا اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے تعریف کی اور کہا کہ ہمارے حوصلہ افضائی کے لیے کہ بیٹا شابش کرتے رہو اس کو اور میں نے فجاری رکھا اور خدا نے کامیاں بھی دے رہا ہے اور آگے بھی مجھے امید ہے کہ اسی طرح ملتی رہے گی کامیاں بھی اچھا پتا کی گروہ کی دی ہوئی کوئی ایک ایسی سیکھ جو آپ کو تاعمر یاد رہے گی جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے انہوں نے سب سے پہلا یہی سبق سکھایا کہ آپ اپنا کام کرئے اور پبلیسٹی یا فوٹو آ جائے یا پولیٹک سے کسی طرح آگے بڑھنا یہ مجھے انہوں نے ہمیشہ اس کو ڈسکریج کیا اور یہی کہا کہ آپ جب خوشبو بنو گے تو ہوا اپنے آپ اڑا کے لے جائے گی اچھا کام کرو اچھی محنت کرو لوگوں کی دعائیں لو کیونکہ آپ چھل سے کپٹ سے سٹیج پہ تو بیٹھ جاؤ گے لیکن پرفارم تو آپ بھی کرو گے تو جب آپ پرفارم غلط کرو گے تو لوگ اپنے آپی کیونکہ یہ کام جو ہے بڑا یہ اوپر والے کا کام ہے فقیری کام ہے اور دعاوں کا کام ہے تو اس میں چلاکی اور حربیں استعمال کرنا اور جھوٹ فریب دھوکا اس سے اگر یہ کلین نہیں ہوگا تو وہ سر نہیں لگے گا کیونکہ آپ اکیلے بیٹھ کے سٹیج پہ اور سب کو راضی کر رہے ہو اپنے کام سے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ تو جب بھی ممکن ہے جب آپ کا یہ صاف ہوگا من صاف ہوگا اور آپ صحیح سر کیونکہ آپ سٹیج پہ بھاگ نہیں رہے دوڑ نہیں رہے چیخ نہیں رہے چلا نہیں رہے کوئی ایسا کام نہیں کر رہا ہے جس سے لوگ آپ سے اکدم اکرشت ہوں ہاں ایک آپ کام کر رہا ہو کہ سر پہ صحیح سچی انگلی لگانے کی کوشش کر رہے ہو یا آپ گانے کے سر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں علاپ کرنے کی کوشش تو سب سے پہلے آپ کو اگر وہ سچائی نہیں ہوگی تو وہ سامنے والے کے دل پہ اثر ہی نہیں کرے گا تو جب اثر نہیں کرے گا تو آپ اچھے سنگیت کار یا جو کام کر رہا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو سب سے پہلے انہوں نے یہی سکھایا کہ سچے راستے پہ چل کے اپنے کام کو اچیو کرنے کی کوشش کرو بھلے چاہیں تھوڑی دیر لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کرو ڈھنگ سے اور جو جیسے جو کلاسیکل کا انداز ہے اس کو کلاسیکل کے انداز سے بجاؤ جو ٹریڈیشن ہے اس کو قائم رکھو اور اگر دوسرا کام بھی کرنا ہے تو اس کو کلاسیکل سے ہٹ کے کام کرو اس میں کلاسیکل کو گسڑو اور فورکل فیوجن کو کلاسیکل میں مت ڈالو تو یہ بڑا ان کا میسج تھا اور ہمیشہ یہ کوشش کرو کہ آپ خوبصورت خوشبو بننے کی کوشش کرو ہوا پوری دنیا میں آپ کو اڑا کے لے جائیے اور سارا اچھا میسج آپ کو جائے گا اور آپ کا جو کام ہے ہم یہاں تک اپنے کام کو لے کر آئے اس سے آگے لے کے جانے کا آپ کا مقصد رہنا چاہیے اور اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے رہو باقی اوپر والے کا ساتھ ہے تو کوئی آپ کو بادہ آئے یا آپسٹیکل آئے گا بھی وہ وقتی ہوگا اور آگے بڑھتے رہو گے آپ انشاءاللہ اس سے آپ لگتار غزل کی بات کر رہے ہیں میگا مختر کا بھی آپ نے ذکر کیا تو ایک پرسنل فرمائش میں نہیں رہے گی کہ کوئی غزل بھی جی تو غزل آپ کو سناتا ہوں موسیقی 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 ایک پنجابی بھی سناتا ہوں آپ کو جو بڑی مشہور ہے موسیقی 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 مستاج یہ بھی آپ بتا رہے تھے کہ والد صاحب نے یہ کہا کہ اگر کوئی کولیبریشن کرنا ہے کوئی فیوجن بھی کرنا ہے تو اپنا کرو پرانی چیز کو مت چھڑو اس کو پریشان مت کرو آپ بھیر ساری کولیبریشن کرتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے کلاکاروں کے ساتھ آپ بجاتے ہیں آپ کن باتوں کا دھیان رکھتے ہیں آپ کی جو do's and don'ts کی لسٹ ہے اس لسٹ کے بارے میں بتائیے سب سے پہلے تو جب ہم بیٹھتے ہیں ساتھ میں کسی بھی میزیشن کے ساتھ تو ایک میٹنگ پوائنٹ کے ہمارا کہاں میل ہو رہا ہے ہمارے سازوں کا ہماری سوچ کا اور ہمارے موسیقی کا ہمارے سنگیت کا کہاں ملن ہو رہا ہے اس میٹنگ پوائنٹ کو دیکھتے ہیں اور جہاں ملن ہو رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو کیونکہ ہم نے جب میسیج کو ہمارا جو بجانے کا تعد پر رہے ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ہرانا ہے یا دکھا پروف کرنا ہے کہ ہم بیٹھ رہے ہیں اسے بلکہ یہ ہے کہ ایک ایسا سنگیت اتپن ہو جو لوگوں کو آنند دے سکے پلیجر دے سکے خوشی دے سکے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسا سنگیت اتپن کر رہے ہیں دوروں مل کے تو اس میں لوگوں کو مزا آئے گا اگر کہیں بھی آپ کی فیلنگ آف کانڈ آف کمپوٹیشن ہے تو اس میں وہ نظر آ جاتا ہے اور وہ اچھی اچھا میسیج لوگوں تک نہیں جاتا تو فیلنگ آف ٹوگیدرنیس رہنی چاہیے اور اپنی اپنی ٹریڈیشن کو بجانے اپنے اپنے ساس کی جو لیمیٹیشنز ہیں یا ساس کے جو وست ہے جو اس کی پھیلاو ہے اس کو بھی دکھانا چاہیے کہ میں اپنے ساس سے کیا پیش کر رہا ہوں کیا پیش کرنا ایزی رہے گا اور وہ بھی ایسا موسیقی پیش کرنے میں یقین رکھتے ہیں جو اچھے کلاکار ہیں کہ جس سے کہ لوگ اس کا آنند لے سکیں اس کو انجوائے کر سکیں نہ کہ ایک فیلنگ آف کمپوٹیشن لوگوں تک جائے آپ اپنے اس انسٹرومنٹ کے بارے میں بھی بتائیے نورملی تو دیکھیں آپ یہ سارنگی اگر دیکھیں گے تو سائز میں بھی آپ کو تھوڑی بڑی لگے گی اور اس کی بناوٹ میں بھی تھوڑا فرق ہے اکثر سارنگی ایسی ہوتی نہیں ہے آج کل یہ تو بڑی یونیک سارنگی ہے یہ ہمارے پردادہ اور ان کے والد صاحب کی بجائی ہوئی سارنگی ہے تو سائز میں تھوڑی بڑی ہے جیسے کہ بڑے موکہ تبلہ ہوتا اس کو بجانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو جب میں چھوٹی سارنگی بجاتا تھا تو میں نے جب یہ سارنگی لی یہ گھر پہ رکھی دی اور میں نے والی صاحب سے اجازت لے کے پھر میں نے کہا یہ سارنگی بجاؤں تو کہنا کہ اس پہ دوبارہ سے ریاض کرنا پڑے گا آپ کو اور دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی کیونکہ اس کا سب اس کا جو تارگن ہیں جو جو فنگر بورڈ ہے وہ کافی بڑا ہے پھر میں نے دوبارہ اس پہ محنت کری اور اس کو اس کو کنٹرول میں لیا تو اب یہ میں بجا رہا ہوں اور میرے خیال ہے ٹھیک ہی بجا رہا ہوں آپ نے کچھ اس میں شاید تار بھی میں نے ایک تار اس کا چینج کیا تھا لیکن واپس میں نے ابھی رودے کا تار ہی لگایا یہ میں نے ایک چیلو سٹنگ یوز کرتا تھا لیکن میں اس کو دوبارہ لوں گا کیونکہ میں ایکسپریمنٹ کر رہا تھا چینج کر کے دیکھتا ہوں کیسی ساؤنڈ آ رہی ہے تھوڑا سا مجھے اس کی عادت ہے تو میں شاید پھر واپس وہ چیلو کے سٹنگ لگاؤں گا لیکن یہ جو ہیں اس ایمپیتھیک سٹنگ ہے یہ گٹ کی سٹنگ ہوتی ہے اس میں اور یہ جو ساؤنڈ باکس ہے یہ کورڈ ہوتا ہے گوٹ سکن سے اور سارنگی بجانے کے لیے یہ فنگر نیلز کے جو اوپر کے کیوٹیکلز جس کو بولتے ہیں انگریزی میں اندی میں ناخون کا اوپری حصہ یہاں سے سارنگی بچتی ہے اکثر آپ دیکھتے ہیں تو وائلن یا چیلو یا ستار جو ہے وہ ٹپس یہاں سے بجایا جاتا ہے لیکن سارنگی کو نیکس ٹو دے سٹنگز رکھا جاتا ہے سٹنگز کے برابر میں اور پھر اس میں سے سور اتپن ہوتا ہے تو یہ سارنگی کا بجانے کا طریقہ ہے گس کا سادھنا اور اس کو کپڑا کو نیچے رکھنا اور پھر ایسے ہول کرنا کہ سارنگی اگدم رائٹ نیکس ٹو دے ہارٹ ہے کہتے ہیں کہ سارنگی پلیئر جو بجاتے ہیں وہ اگدم دل کی آواز ہوتی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگ گری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگ گری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگ رکتہ پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ رسٹ ہے اور دو ہزار چودہ سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے